شمالی بہر اوکینوس میں ڈوبنے والے ٹائٹینک سے متعلق ایک نیا انکشاف سامنے آیا ہے جس میں 111 سال بعد جہاز کے ڈوبنے کی اصل وجہ بتائی گئی ہے وہ وجہ انتہائی حیران کن بھی ہے اور پر اسرار بھی یہ پر اسرار وجہ جان کر آپ حیرت میں ڈوب جائیں گے ٹائٹینک جہاز کیسے ڈوبا؟ آخر اس رات ہوا کیا تھا؟ ڈوبنے کی وجوہات اور بات کے مناظر کیسے تھے؟ 111 سال بعد تہلکہ گیز انکشافات سامنے آ گئے انفو ٹرین ٹی وی کے تمام دوستوں کو السلام علیکم دوستو دنیا کی بہری جہازوں کی تاریخ کا ایک مشہور ترین اور بڑا حادثہ اس وقت پیش آیا جب ٹائٹینک آئیس برگ سے ٹکرا کر ڈوب گیا تھا اس وقت جہاز پر سوار زیادہ تر مسافر نیند کی آگوش میں تھے حادثے کے وقت ٹائٹینک 41 کلومیٹر فری گھنٹہ کے رفتار سے انگلینڈ کے شہر ساؤت ہیمٹم سے امریکہ کے شہر نیو یورک کی طرف بڑھ رہا تھا اور صرف تین گھنٹے کے اندر چودہ اور پندرہ اپریل انیس سو بارہ کی درمیانی رات ٹائٹینک بحر اوکیانوس میں ڈوب گیا تھا اس بحری جہاز کو اس وقت کا محفوظ ترین جہاز بلکہ کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز قرار دیا گیا تھا مگر اس کے ڈوبنے سے ڈیڑھ ہزار سے زائد افراد ہلاک ہوئے گیر ملکی جریدے ویدر میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ چودہ اپریل انیس سو بارہ کی شب زمین کے مکنہ تیسی کرے میں آرزی انتشار ٹائٹینک کے ڈوبنے کی وجہ بنی ریپورٹ کے مطابق چودہ اپریل انیس سو بارہ کو نصف شب سے کچھ قبل ٹائٹینک ایک برفانی تودے سے ٹکرا کر ڈوب گیا تھا تحقیق میں اندیا دیا گیا ہے کہ یہ حادثہ اس وجہ سے پیش آیا کیونکہ زمین کے مکنہ تیسی کرے میں آرزی انتشار آیا تھا برفانی تودے سے ٹکرانے کے بائیس ٹائٹینک کے چھے وارٹر پورف کمپارٹمنٹس کو نقصان پہنچا تھا اور محض دو گھنٹے بعد جہاز ڈوب گیا تھا جس میں اس وقت بھی ڈیڑھ ہزار مسافر موجود تھے ٹائٹینک سے مطالق نئی تحقیق ایک موسمیاتی ماہر میلہ زنگ بووا کی جانب سے کی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ اینی شاہدین نے برفانی تودے سے ٹائٹینک کے ٹکرانے کے بعد مضبوط ناردرن لائٹس کو آسمان پر دیکھا تھا ناردرن لائٹس کی گواہی آر ایم ایس کارپیتھا کے سیکنڈ آفیسر جیمز بسیٹ 14 اپریل 1912 کی رات کو وی لوگ میں بھی دے چکے ہیں آر ایم ایس کارپیتھا وہ بحری جہاز تھا جس نے 15 اپریل کو علی السوبہ ٹائٹینک کے 705 مسافروں کو بچایا تھا جیمز بسیٹ نے کہا تھا کہ ناردرن لائٹس کی روشنی چاندنی کی طرح جگمگا رہی تھی اپنی تحقیق میں جیمز بسیٹ نے بتایا یہ روشنیاں سورج کی جانب سے تیز رفتہ ذرات کے سیلاب کے اخراج کے نتیجے میں پیدا ہونے والی شمسی طوفان سے بنتی ہیں اور زمین کے ماحول سے ٹکرانے سے روشنیاں نمودار ہوتی ہیں یہ شمسی ذرات زمین کے برکی اور مقناطی سی سگنلز میں مداخلت بھی کرتے ہیں جس سے برکی ڈیوائسز کے افعال متاثر ہوتے ہیں اسی بنیاد پر یہ کہا گیا ہے کہ جب ٹائٹینک ڈوبا اس وقت مقناطی سی کرے میں آرزی انتشار آیا تھا حادثے کے بعد یہ بحری جہاز کینیڈا سے 650 کلو میٹر کے فاصلے پر 3843 میٹر کی گہرائی میں دو حصوں میں بڑ گیا اور دونوں حصے ایک دوسرے سے 800 میٹر کے فاصلے پر تھے اس بڑے بحری جہاز کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ڈوب نہیں سکتا خدا بھی اسے نہیں ڈوب ہو سکتا اس یقین کی کچھ وجوہات بھی تھی فیڈرل یونیورسٹی آف ریو ڈی جنیرو کے شعبہ بحریہ اور آشن انجینئرنگ کے پروفیسر اور انجینئر الیکزینڈر ڈی پنہو الہو کہتے ہیں کہ انجینئرنگ کے لحاظ سے یہ ڈیزائن کی بنیاد پر تیار کردہ پہلا جہاز تھا کئی وارٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس بنائے گئے تھے یعنی جہاز کا ایک کمرہ پانی سے بھر جائے تو دوسرے کمرے کو گرک نہیں کر سکتا تھا پروفیسر الہو کا کہنا تھا کہ ٹائٹینک کا آئیس برگ سے تصادم اتنا زوردار تھا کہ جہاز کی مین بوڈی میں جہاز کی نصف لمبائی تک سراغ ہو گیا تھا ایسی حالت میں پانی ڈیک تک پہنچ گیا تھا جہاز پانی سے بھرنے لگا تھا ایسی صورتحال میں ریسکیو ممکن نہیں ہوتا آپ پانی کو نکالنے کے لیے جہاز میں موجود تمام پمپس چالو کر سکتے ہیں آپ سب کچھ آزما سکتے ہیں لیکن جس رفتار سے پانی اندر آ رہا ہوتا ہے اسی رفتار سے اسے واپس باہر نہیں پھینک سکتے دوستو مزید ایسی انفومیٹیو اور انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے انفو ٹرین ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے ایکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ایسی ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے اپنا اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھئے اللہ حافظ